خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے جہاں پر زلی صدر پاکستان تحریک انصاف میاں غلام غازی خان سیال کی قیادت میں بائی پاس چوک احمد پور سیال میں امران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اس حوالے سے مارے نمائندہ محمد امران بھوٹا کی یہ ریپورٹ دیکھئے ریلی ڈیرہ میاں غلام غازی خان سیال کے دیرے سے شروع ہو کر بائی پاس چوک فارم احمد پور سیال پر پہنچ کر پور امن احتجاجی جلسے کی شکل اکتیار کر گئی جیسے خطاب کرتے ہوئے زلی صدر پاکستان تحریک انصاف میاں غلام غازی خان سیال نے کہا کہ امران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں ریلیاں اور پور امن احتجاجی مظاہرے اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ امران خان آج بھی پاکستان کے بائیس کروڑ غیور عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کا ماضی بھی بیداغ ہے اور اب بھی ان کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے ہمیں امران خان کے خلاف مائنس ون فارمولا قبول نہیں ہے اسی لیے ہم آج سڑکوں پر نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ عدلیہ فوج اور قانون ساز ادارے آئینوں قانون کے مطابق فیر الیکشن کروائیں ریلی اور مظاہرے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی خان صاحب کی کال پہ ہم نے لبیک کا ہے اور یہ جو لوگ سارے کٹے ہوئے ہیں خاص طور پہ پورے ملک میں اور ہمارے پورے ڈسٹرک میں ہر تحصیل میں عوام نے امران خان کو لبیک کا ہے اگر امران خان نہیں ہے تو یہ پاکستان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ یہ اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اگر امران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے امران خان نے پاکستان کے غریبوں کو ان کی امداد کے لیے خان آیا ہے خان نے ایک بات کیے کہ کرپشن مجھے قبول نہیں ہے اور یہ جو چوڑ اور ڈاکو جو ہمارے اوپر بٹھا دئے گئے ہیں میں ان کو قبول نہیں کرتا اور خان صاحب کی عوام جو ہمارے دوست ہیں ہم بھی اس کرپٹولے کو جو چور ہیں ڈاکو ہیں جنہوں نے کم سے کم ستر سال اس ملک کو لوٹا ہے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے